موسیقی ڈاکیومنٹری شروع کروں وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں درخواست کروں گا فوراں سے پیشتر چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجئے گا ناظرین ممالک جن میں سیاسی حکومتیں مسلسل اپنے عوام کے ساتھ جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں ان ممالک میں جو موجودہ ایک بہت بڑا طبقہ جس کے لئے حکومتیں کچھ کرنے میں مسلسل ناکام رہتی ہیں انہیں ہمیشہ حکومتی جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدے اور تسلیہ سننے کو ملتی ہیں تو تب ایسے میں نوجوانوں میں ایک عجیب سوچ پیدا ہوتی ہے ناظرین ایسے میں معاشرے میں بڑی بے اعتدال قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ایک ایم بیلنس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ایک طبقہ تو بہت امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے جبکہ بہت بڑا طبقہ جو کہ ڈپرائیوڈ ہوتا ہے وہ ان کے جو صورتحال ہے زندگی کی ان کی جو گزر بسر ہے ان کے جو معاملات ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان ممالک میں جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا اپنے ان ڈپرائیوڈ طبقہ کے لیے کوئی بہترین لاحمل نہیں ہوتا کوئی بہترین سوچ نہیں ہوتی ناظرین ایسے میں اپنی اور اپنے ڈپینڈنٹس کی اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایسے نوجوان مرے تو کیا نہ کرے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ پھر ایک ایسے سفر کو اپنے لیے چن لیتے ہیں کہ جس سفر میں ان کے زندگی کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ناظرین بہت سارے ایسے نوجوان مختلف ایسے کانٹریز سے جب وہ اپنے ملک سے الیگلی کسی دوسرے ملک میں یورپ کی جانب سفر روبہ سفر ہوتے ہیں تو ان کو رستے میں بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے انہیں کوئی آرام کا سفر نصیب نہیں ہوتا گوہ کہ وہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کر کے تو کسی ایجنٹ کے ہتھے وہ چڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ملک سے سفر اختیار کرتے ہیں ایک بہتر مستقبل کی سوچ میں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کہ یہ بہتر مستقبل کی سوچ کا سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے اور ناظرین ایسے میں معاشق ہے ایک بہت بڑا طبقہ ڈیپرائف طبقہ جن میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہوتے ہیں وہ یا تو ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور بہت ساری نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طبقے پر اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اس کو ملٹپل لائف جو آپشنز ہیں جو کہ ایک مرات آفتہ طبقے کو کسی ملک میں مل رہی ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ڈیپریشن کا اور بہت ساری نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے امراض میں مبتلاہ ہونے ان کے اس ڈیپریشن میں مبتلاہ ہونے میں سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ناظرین ایسے نوجوان جو کہ یہ موت کا سفر اختیار کرتے ہیں اور ایلیگلی اپنے ملک کو چھوڑ کے یورپ کی سوچ ذہن میں رکھ کے بہتر مستقبل کی سوچ کو ذہن میں رکھ کے جب ملک سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے وطن کی بارڈرز کو کراس کرتے ہیں کسی دوسرے ملک کے بارڈر میں جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں ناظرین اگر کچھ ایسے خوش قسمت بڑی اندہ قسم کی قسمت رکھنے والے نوجوان جب وہ کسی دوسرے ملک میں یورپ کے قریب پہنچتے بھی ہیں تو آپ کو ناظرین پتا ہے کہ رستے میں بہت سارے جنگلات بہت سارے ان کو خطرناک قسم کے خونخوار جانوروں کا سامنا اور بہت سارے مشکلات کو عبور کر کے تو یورپ میں داخلہ نصیب ہوتا ہے اور ایسے میں جب وہ اب ایشیا سے یورپ میں انٹری کرتے ہیں تو رستے میں ناظرین سمندر آتے ہیں اور ان سمندروں میں کشتیوں پر اور جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے بہری جہازوں پر ان کو بڑے ہی خطرناک قسم کی صورتحال میں پار کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایسے میں ناظرین اگر کوئی خوش قسمتی سے کر بھی جاتا یورپ پہنچ بھی جاتا تو ناظرین ان کا خواب پورا نہیں ہوتا وہاں پہ ان ممالک میں ان کو بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال جھے لنی پڑتی ہے فیس کرنا پڑتی ہے اب ناظرین ایسی صورتحال میں یا تو وہ دپرائیوٹ طبقہ وہ طبقہ جن کو حکومت کی جانب سے کوئی لائف کے لیے آپشنز موجود نہیں ہوتے کوئی ذرائع امدن کے پروگرام موجود نہیں ہوتے کوئی ان کے لیے خاطر خواہ بندوبست حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا اور صرف وعدے اور دعوے اور اعلانات ہی ان کو سننے کو ملتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑا طبقہ یا تو لاچاری کی زندگی گزارنے لگتا یا پھر ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا ملک سے باہر نکلنے کی سوچ تا ہے اور ایسے میں ملک سے باہر نکلنے کی سوچ میں وہ یورپ جن کو معاشی جنت نظر آتی ہے اس کا رخ اختیار کرتے ہیں لیکن نتیجہ میں ان کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے ناظرین آپ کہنے کو تو ہم انسان ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں اور اس حساب سے ہم اس گلوبل ویلیج کے باسی ہوئے اور تمام سیاسی حکومتیں اس گلوبل ویلیج کے باسیوں کے سرپرست اور سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس گلوبل ویلیج میں معاشی اور اقتصادی توازن پیدا کریں اور اس معاشی اور اقتصادی توازن پیدا کرنے سب سربراہان اور سرپرستان مل کر پورے گلوبل ویلیج میں موجود اس طبقہ کے لیے سوچے ان کے ان مسائل اور ضروریات زندگی کے حل کے بارے میں سوچے جن کی وجہ سے وہ اس گلوبل ویلیج میں کبھی ایک تو کبھی دوسرا بارڈر کروس کرتے ہیں اور اس اگر صرف دو وقت کی روٹی اور بہتر زندگی کا حصول ہے تو اس صورت میں گلوبل ویلیج میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے انہیں کیوں اپنی جانے دینی پڑتی ہیں کیوں مائیں اپنے بچوں سے بیویاں اپنے سوہاگوں سے اور بہنیں اپنے بھائیوں کی زندگیوں سے ہاتھ دھوتی ہیں کیا گلوبل ویلیج کے سربراہان سرپرستان اس انسانی علمیہ کا جواب دیں گے دوکیمنٹری اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب لائک این شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کیلئے اجازت چاہوں گا اللہ نگہبان